بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے موسیقی ہلو فرینڈ اسلام علیکم نمستے ہیں سسریعکار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا خاش ہو ڈیبیٹ ویچ شائلہ اور آج کے شو میں ہمیں جوائن کیا ہے مالی سرکاری جی نے جو کہ کسی تاروخ کی محتاج نہیں ہے تینکیو سو مجھے مہم جوائن کرنے کے لیے تینکیو شائلہ ونس اگر ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ بات کر کے تینکیو مہم اور آج تو آپ اتنی خوبصورت لگ رہی ہے کہ بس انتہائی ہو گئی ہے میں نے کہا آج مرچی لگانے کا بنتا میرا تو میں نے کہا میں لال مرچی بن کے آتی ہوں تو وہ کوئی زیادہ تکلیف ہوگی ماشاء اللہ سے بہت زیادہ خوبصورت دکھ رہی ہیں اللہ کو بری نظر سے بچائے آج ہم جس ٹوپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ گرومنگ گینگ ہے اور پاکستان ایک دفعہ پھر یورپ کے نشانے پر ہے ہر جگہ ہر انٹرنیشنل یوز پہ صرف پاکستانیوں کے بارے میں نیوز چلائی جارہے کہ یورپ ان کو بہت جلد یورپ سے نکالنے والا ہے اب کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کی جو ہسٹری ہے وہ پاکستانی جو مین ہے جو وہاں کے رہائشی ہیں وہ وہاں کی جو گوری لڑکیاں ان کو سیکچولی ابیوس کر رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں ان کی کلنگ ہو رہی ہے لیکن پاکستان اس بات کو سیریس نہیں لے رہا ان کا کہنا یہ ہے کہ یورپ جو ہے اسامو فوبیا کر کے پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں میم آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں دیکھیں یہ جو گرومنگ گینگ کی پرابلم ہے نا یہ کوئی آج کی پرابلم نہیں ہے یہ میرے خیال سے کوئی بیس سال پہلے کی جو ہے یہ پرابلم ہے اور اس کو میں فالو کر رہی ہوں 2016 سے جب ٹرمپ آیا تھا تو میں تب سے فالو کر رہی ہوں تھو ٹومی رابنسن ایک بندہ ہے جو یوکے کا ہی ہے اور کو رائٹ ونگر بولا جاتا ہے کہ اس نے اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تھی تو یہ چل تو بہت عرصے سے رہا ہے اور اس کے پیچھے لوگ بھی بہت سارے اس میں انوالف ہیں بڑے بڑے نام بڑے بڑے پولٹیشن اس پہ ڈانا جا رہا تھا پردہ پردہ دالنے کیا تھے تو سوشل میڈیا تو آبیسی ساری چیزیں لوگ کے سامنے آ رہی تھی لڑکیاں آنا شروع ہی لوگوں نے بتانا شروع کیا جن کے پاس پیرنٹس جا رہے تھے اور ان سے کہا جا رہا تھا ہم کچھ نہیں کر سکتے ورنہ ہم ریسیس دیکھیں گے سوشل میڈیا جا رہا ہے وہ تو اب جا رہا ہے فلم کے پورا وہ کرنے میں آ رہا ہے جس بکرز برٹین کی ابھی گورمنٹ چینج ہو گئی ہے یوکی کی گورمنٹ چینج ہے اور آپ کو پتہ گئے کہ یوکی میں آبیسی جو انڈین ہے چیانا میں ریشی ساری جی جی وہ ہی ایکشن لے رہے ہیں تو وہ اس سے پہلے جو لوگ بیٹھے تھے وہ کبھی حمد ہی نہیں کرتے یہ چیز بولنے کی اس چیز کو ہائیلائٹ کرنے کی اس کو بیس سال سے دبایا جا رہا تھا دبایا چلے آ رہے تھے دبایا چلے آ رہے تھے اور اب گھر کوئی کہا رہا ہے کہ نہیں یہ تو ہے ہی نہیں یہ ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں چیز بہترین کہ پاکستانی کیوں ان چیزوں میں اتنے تعدہ آپ کو دکھ رہے ہیں وہاں پر there has to be some kind of یعنی کوئی ڈیزیز ہو رہا ہوتا ہے نا کسی ایک particular community کو تو آپ سوچیں گے کہ ان کو ہی کیوں یہ ڈیزیز ہو رہا ہے وہ کیوں کیوں نہیں ہو رہا ہے اچھا اب یہ جو انڈین ریشی سونکس آ رہے ہیں انہوں نے بولا ہے کہ میں بہت جل ان کو آپ سزائیں دوں گا ان کو جیلوں میں ڈالوں گا ساتھ ساتھ بریٹین کے لوگوں کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی پاکستانی کو اپنا گھر جو ہے رینٹ پہ نہیں دیں گے اب وہ شریف بندہ جو باہر رہ رہے ہیں جو پاکستان میں کئی مسئلے مسائل سے بیچارہ پریشان اپنی فیملیز کو لے کے باہر چلا گیا ہے اب ان پہ یہ بھی پابندیاں لگ رہی ہیں کہ وہ انگریز لوگ ان سے ذرا فاصلہ بنائے رکھ رہے ہیں تو ان بیچاروں کا کیا ہوگا جو ایسے لوگوں کی وجہ سے بیچارے سڑکوں پہ مارے مارے پھر رہے ہیں ہاں نہیں یہ تو ہے نا اب اس میں تو ہم سب پسیں گے یہ وہی آ جاتی ہے نا ایک چیز ایک مچھلی جو ہے پورا تعلاب کو بندہ کر دیتی ہے اب ان لوگوں نے سب کی نہیں وہ کر دیا ہے مگر اگر آپ دیکھیں تو وہی لوگ جو کہہ رہے ہوں گے کہ ہم کو یوں نہیں کر رہے ہیں ہمارے اگر اسٹریسزم کر رہا ہے یہ لوگ کہاں تھے جب ان کو پتا تھا ان کی کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے یہ چیز جو گرومنگ کی ہو رہی تھی تو یہ ان کی مسجدوں میں لوگوں کو پتا تھا نیبرھوڈز میں لوگوں کو پتا تھا ان لوگوں نے کیوں نہیں آوازیں اٹھائیں ان لوگوں نے کیوں نہیں پکڑوایا ہے ان لوگوں کو یہ ایک پوری کمیونٹی ہے دونٹ تنگ کہ کمیونٹی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتی ہے اب اس میں چند اچھے لوگ بھی ہوں گے وہ بھی پسیں گے but that's what it is آپ کیا کیا جائے گا اس کا وہ کہتے ہیں نا کہ بیچ میں جو ہم لوگ ماسوم لوگ مارے جاتے ہیں تو یہ اسی کا مگر بات یہ ہے کہ یہ چیز اتنے عرصے سے ہو رہی ہے لوگ جانتے بھی ہے یہ ہو رہی ہے مگر اس کو چھپایا گیا اور ایمپیز نے چھپایا گیا صرف اس اس کے اندر کہ ریسزم نہ ہو ان لوگوں کی فیلنگز ہرت نہ ہو سامافو بیا نہ دیکھیں تو ان چیزوں کے اندر آپ نے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کری ہیں ان کو اتنا ٹراما ہوگا اور کتنی ہے جن کو ابھی تک انصاف ملا ہی نہیں ہے یا خود سوچو بیس سال کے بعد سزائیں ہو رہی ہیں اور وہ بھی کیونکہ چند گوروں نے اٹھ کے اس پر آوازیں اٹھائیں تھی جن کو انہی کی گورمنٹ نے اریسٹ کروایا کہ آپ اسلامحفو بک ہو رہے ہو مسلمان لوگ کے لیے اگنس ہیٹ پھیلا رہے ہو ان کو سوشل میڈیا سے ہٹا دیا ہے یوٹیوب پہ چلے بند کروا دی ان لوگوں کے رومنگ گینگ ہیں یہ آج کے نہیں ہے یہ بیس سال سے ہیں اس کو چھپایا جا رہا تھا اور یہ ساری کمیونٹیز اس میں ملی نہیں تھی آپ کی مذہبینیں اس میں ملی نہیں تھی آپ کی نیورہوڈ اس میں ملے ہوئے تھے ان کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے یہ پورے سارے کیاپ ڈرائیورز ملی بھائی بیٹا باپ یہ ساری ایک ڈاکیمنٹری ٹومی روبنسن نہیں بنائی ہے بلومنگ گینگ کی جو ویکٹم سی فیملیز میں لڑکیوں کو پاس رہا ہوا کیا جا رہا تھا یہ وہ ریڈیکیولیس آپ کو دیکھو کہ میں پھل نہیں دے جوں گی تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اب اس بندے نے جس نے اس پہ آواز اٹھائی وہیں کی گورنمنٹ نے پورا نہیں اس کو ہی پرسیگیوٹ کیا اس کو اٹھا کے چیل کیا تم ریسسٹ ہو تم اسلامحفوبک ہو رہے ہو تم مسلمانوں کے اگنس ہیٹ کلا رہے ہو اس کو اس کو اٹھائی کتنی دوا اس کا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کروا دیا اس کو ٹوٹر پورے انٹرنیٹ سے اس کو اٹھائی ختم تو آپ کو دیکھو مگر اس نے پھر ایک دفا کوٹ میں جا رہے تھے یہ لوگ کوئی نیوز آئی تھی جو بی بی سی نے بھی پبلش کی وہ پبلش نیوز پڑ رہا تھا that is already out in the public اس کو اٹھائی کیا گیا کہ نہیں تم جو انٹرفیر کرو ان کے ٹرائیل میں اور اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا just to find a reason to throw him in jail مگر وہ بندہ ہے جس نے اس چیز کے اوپر روشنی ڈالی چاہے وہ ریسیسٹ ہو یا جو بھی ہو اپنی وہ اپنی لڑکیوں کے لیے دے he was looking after تو یہ چیز اب جو ہے کیونکہ we have a different government تو I am very happy کہ اس پہ کھل کے ہم بات کر سکتے پہلے تو آپ کھل کے باتا بھی سکتے تھے اگر کسی کا ریپ ہوا ہے اوہ سم ساؤت ایجین سسپیکت ساؤت ایجین کونسا ساؤت ایجین پاکستانی شری لانکن یا بنگلہ دیشی انڈیا کونسا ساؤت ایجین گستہ اور یہ ابھی جیسے انڈین کے بات ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ والی سائد امریکا کیلیڈا والی سائد پہ انڈین بہت زیادہ لیکن ان کا نام کبھی ہم نے ایسے کارناموں میں نہیں سنا اگر ایسے تو اپنے ماں بہن بیٹیوں کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں باہر ان کو بڑا شوق ہوتا ہے تو وہاں کے انگریز بچیوں کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں ابھی جیسے آپ نے انکوائری ہوئی تو پچاس ہزار لڑکیاں اس ہی سے گزر چکی ہیں تو اب یہ چھپتے پھر رہے ہیں اور یہ بات پتہ کیا کرتے کہ یہ ایشین لوگ ہیں تو اب ایشیا میں تو انگریز بھی آتے ہیں وہ بھی یہی بات اٹھا رہے ہیں کہ بھئی ہمارا نام مت لو تم اس کے خود ذمہ دار ہو ہمیں کیوں اس میں لپیٹ میں لے کیا رہے ہیں انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا میں آپ سے پوچھ نہ چاہتی ہوں آپ باہر رہتے ہیں different community different nationality کے لوگ رہتے ہیں صرف یہ ہمارے ملک کا ہی نام کیوں ہائلائٹ ہو رہے ہیں ہر جگہ دیکھیں یہ جو ٹرافکنگ ہے پروسٹیٹوشن اور ٹرافکنگ میں جو لڑکیوں کو ڈھکیلا جاتا ہے اور گھروم کیا جاتا ہے اس طریقے سے تو یہ ہم کو ماننا پڑے یہاں پر انڈینز نیوز میں آتے ہیں کبھی کبھا ایک آد نام آجائے گا کسی انڈین کا کہ اس نے سیکشلی اسالٹ کر لیا گروہ کے نام بھی آتے ہیں مگر میں نے یہ دیکھا زیادہ نہیں نکلے ہمارے اور وہ مسلمان تھے سو مجھے دیکھیں جو ایک جنسی زیادتی ہے کسی کے ساتھ کرنا تو اس کے پیچھے ڈیفرنٹ سائکیز ہوتی ہیں یہاں پہ جو مرد ہے اب اس کو تو عورت مل رہی ہے اس کی گرل فرنڈ بھی ہے یہ نہیں کہ اس کو سیکس نہیں مل رہا ہے اس کو مل رہا ہے وہ پھر بھی جا کر کسی نہ کسی کے ساتھ جنسی زیادتی کر لیتا ہے کیونکہ اس کو یہ ہے کہ میں اس کے اوپر کنٹرول کروں پاور ہے کسی چند لوگوں کو ٹرڈ آن ہوتا ہے جب لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں that's why میں نے بہت ساری ریسرچ بھی کیوئے جو سائکو سائکو جو ریپیس سیریل ریپیس یا سیریل کلرز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اور تو اوٹھاتے ہیں ان کے ساتھ پہلے ہو جاتی کریں اور پھر ان کو مار دیتے ہیں ان کے پیس مجھ ہوتا کہ ان کو عورت ملنی رہی ہے تیج بندی ایک بہت بڑا نام سیریل کلرز جو ریپ کرتا تھا اس کی اچھی خاصی گلر فرنڈ جی خوبصورت بھی تھا سکسیس بھی تھا مگر وہ یہ لڑکیوں کے ساتھ کرتا تو ان کی سائکی الگ ہے جو ہمارے معاشرے کی سائکی آرہی ہے سائکی الگ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی لڑکی دیکھی نہیں لڑکی رہی اور اگر لڑکی کو زڑا سا اس کے بازو دیکھ جاتے ہیں تو ان کی رالی ٹپکری ہوتے نہیں ہے اور کچھ سیکشوال آئیز کیا واہ آپ نے 6 سال کی بچی تو اسی وقت پینا دیتے اوپر سی ٹاپ ٹو بات آم کے پتہ نی اس کو یعنی اس کو بھی دیکھ کر لوگوں کے چیز پڑ جا گے جی جی گے تو اتنا سیکشوال ہی اپنے اپنی عوام کو فرس کر کے رکھا ہے کہ آپ رجن رہنا ہے جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی ہے تب تک آپ لڑکی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے اور ایس لوگ زیادہ تر دیو ہنگ سیکس پہ تو وہ بھوکے ننگے نہیں ہے تو یہاں جب بھوکے ننگے آجاتے ہیں اور پھر اس وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ دوگوں کے اوپر سبردستی آپ کریں یہ جو گرومنگ کی چکر جو آرہا ہے نا this is something I think personally it's more deeper than پہنتی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ یہ ہو کیونکہ یہ حلال ہے اور جیسے کہ پاس میں لونڈیا رکھنے کا وہ ہوتا تھا اور لونڈیوں کو بیچا جاتا تھا فروغ کیا جاتا تھا کیونکہ وہ نون مسلم سی تو ان کے ساتھ یہ کرنا چاہیز ہے جو انہوں کے دماغ میں ہے یہ جو کر رہے ہیں وہ غلط نہیں کر رہے ہیں لڑکیوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے ان کے ساتھ تو یہ ہو سکتا ہے یہ ان کے سائی کو لیکن اب ہم ان کی بات کرتے جیسے آپ نے کہا انسان جب تین ایج میں ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن اب جو میں ریپورٹ پڑی تھی اس میں زیادہ تر مرد حضرات ہیں پچاس سے پچپن اور ساٹھ کے بیج ہیں جن کو ہم انکل کہہ دیں اب ان کا کیا کیا جائے یہ کیسی نفسیات ہے یہ شادی شدہ بھی ہے ان کے خود بھائی 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 جیسے ہوتے ہیں مگر بہت سارے مرد ہیں جن کو آبیسی ینگ لڑکیاں پسند آدھے ہیں اسپیشل جب وہ ایج میں آجاتے ہیں اسی ویسی آپ کو دکھتا ہے کہ 50 سال کے بندے نے بیس سال سے شادی کر لی لی چیز بھائی یہ چیزیں اتریکشن میں آجاتے ہیں کتنے لوگ آپ کو بتاؤں مجھ پہ میں بیس سال بیس سال کی لی مار رہے بچوں بچے وال بچے والے پاکیسانی ہوں بات کر رہی ہوں سو ان کی بیس اس کے الاغ کہ آپ کو گھر میں شاید سیکس نحی تو شاید آپ اسے سی مجھا رہا مگر یہ کہ اچھا اب جیسے آپ نے بات کی کہ ان کی تھرک ختم نہیں ہوتی تو یہ تو لوگ موڈرن ہو گئے ٹھیک ہو گئے اب ہم کچھ اسلامی لوگوں کی بھی بات کر لیتے ہیں کل کا ایک کیس میں نے ویڈیو بھی اس پر بنائی کہ ایک مولانا جو گھر میں بچی کو پڑھانے آتا ہے گھر کے اندر ماں باپ نے مطلب ایک سیف ماحول ہوتا ہے گھر کے اندر اس کو سیکشلی حراس کر رہا ہے بچی کو گود میں قرآن پاک ہے اور اس کو مطلب کہ غلط حرکات اس کے ساتھ کر رہا ہے اب یہ جو لوگ ہیں جو پاکستان میں جو باہر نہیں جا سکتے دینی لبادہ انہوں نے اوڑا ہوتا ہے ان کی ایج بھی یہی چالی سے پنتالیس سال کی ہوتی ہے اب مدرسوں میں سے یہ چیزیں نکل کے آ رہی تھی ماں باپ نے گھروں میں کاری کو یا مولانا لوگوں کو بلوالی کیا اب ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو پھر سے یہ کام کرنا گھروں میں شروع ہو گئے ہیں تو اسٹیٹ ان کے خلاف کیوں ایکشن نہیں لے رہی میرا سوال آپ سے یہ ہے جب ہوتی ہیں چیزیں تب وہ جاکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی مدرسے ہیں ان میں سب میں کیمراز لگنا چاہیے کیونکہ کتنے کیسز آ رہے ہیں اور دوسری بات یہ گھروں میں گھروں میں بھی ہوتا ہے یہ پہلے بھی ہوتا ہے میں خود جانتی ہوں گھروں میں جو مولانا صاحب آتے تھے ادھر ادھر آپ کو جو تھوڑے تیر کے لیے تو مگر ہمارے گھر میں مولانا آتے تھے میری ممیوں ہی بیٹھنی تھی سامنے اور وہ پڑھاتا تھا ہم کو معاشرہ ہے آپ کا نا وہی میں آپ کو بتا رہی ہیں کہ سیکشلی فرسٹریٹیڈ معاشرہ آپ کا بن گیا ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیز یہ کہ عورتوں کو صرف ایک سیکشل آبجیکٹ آپ نے بتایا ہے کہ یہ تو ایک ہی چیز کے قابل ہے اس کا صرف ایک ہی استعمال ہے چاہے وہ چھ سال کی بچی ہو چاہے وہ پچاس سال کی ایج کی عورت ہو یا وہ بندی کبر میں بھی کیوں نہ ہو کیوں کہ ایسے بھی کیسے ہوئے جہاں سے کبر میں سے نکال کے عورتوں کے ساتھ جو ہے زنا کیا گیا ہے جب آپ نے ایک چیز کو اتنا سیکشلائز کر دیا ہے what do you expect from it اس کے اوپر پھر آپ ریلیجن لے کر آ جاتے ہیں تو اس کا ستے اناس ہی ہونا ہے نا آدمی so that is the whole thing اور اگر آپ ریلیجن میں بھی دیکھو تو کس طریقے سے سیکشلائز کیا گیا ہے آپ چھے سال کی بچیوں کبر کرنی کی کیا تک بنتی ہے اس کو دیکھ کر دماغ خراب ہوتا ہے میں تو کہتی ہی اس کو اٹھا کر آپ کو جیل میں ڈالنا چاہیے so that's one thing that we have to do اور دوسرا میرا سوال انہوں سے ہے لوگوں سے بھائی آپ نے اسلام آپ کو خود کو اسلام نہیں آتا ہے کیا آپ لوگ ابھی تک جو پڑھ کے اسلام اتنا بڑے ہو گئے تو آپ کو اسلام نہیں آتا کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے وہاں پر آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے بچے کو قرآن پڑھا دو آپ نے ترزیویں کے ساتھ پڑھانا ہے بندے نے قرآن ہی پڑھنا ہے آپ بیٹھ جاؤں وہاں پر اسلام ٹائم نکالے آپ ان پچوں کے لئے آپ دھکے لے جا رہے ہیں اثنے کیوں سے آگا ہے پھر بھی آپ دھکے جا رہے ہیں مولویوں کے پاس جانتے بوشتے میں تو آج اب جو ہے اب تمہیں ان لوگوں کو بسور واتھر آتی ہوں گورمنٹ کچھ نہیں کرے گی اس کے اوپر کرنا چاہیے مگر دیر نو وہ جب جب کیسے آئیں گے ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے پھر پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کیا ہوا آپ بلکل کہہ رہی ہیں اور پیرنٹس کو خود بھی اس چیز کو لینا چاہیے کیونکہ اب یہ ہر تین میں سے دو لوگ تو یہ کام کر ہی رہے ہیں ایک لڑکی کرے ایک ویمن کرے اس کے خلاف فتوے جاری ہو جاتے ہیں اس کے خلاف اس کا سرطن سے جدا کا حکم ہو جاتا ہے میں نہیں کہتی کہ سب ایک جازے ہیں زیادہ ہوں گے لیکن جو ہماری بچوں کو اس طرح کر رہے ہیں پاکستان ایک اسلامی سٹیٹ ہے اسلامی قانون کے مطابق آپ کو پتہ ہے چوری کرے تو ہاتھ کار دو زنا کرے تو کوڑے مار دو سرعام سنگسار کر دو تو یہ جو ہمارے علماء اکرام ہیں وہ ان لوگوں کے فتوہ کیوں نہیں جاری کرتے وہ بھی خاموش کیوں رہ رہے ہیں اسے ایسے حالات میں کہ مدرسوں میں ہو رہا ہے قرآن پاک کے سامنے ہو رہے ہیں سب چیزیں اس میں ان کو جو ہے بریٹش قانون چاہیے اور باقی معاملے میں یہ پتوالے آتے ہیں وہ پک ان چوز کرتے ہیں پاکستان کا میں نے آپ کو لاسہ ہمیں بتایا تھا کہ کبھی صحیح کنٹری بن نہیں سکتی جب تک آپ ڈیموکریسی بھی چلانا چاہیں گے اور شریعہ لوگ بھی چلانا چاہیں گے یا تو بھئی صحیح صحیح شریعہ لیا ہے شریعہ کے مطابق ایسے لوگوں کو بیچ سڑک پلا کر آپ چھتر مہ رہیں گے یا آپ ہانسی دے دیں گے سیمبل ہے نا اس کے بعد دیکھ لیں گے کیا ہوگا آم آئی ڈونٹ ٹنگ کہ وہ سلوشن ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اندب آس سینب کی قاتل کو ہانسی ملی تھی کیا اس کے بعد تند ہو گئے کیسے نہیں بند ہوئے نا تو دی تینگیز لوگ کرتے رہیں گے اس چیز کو ریگولیڈ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو پہلے تو یہ بتانا ہے کہ گوڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہے اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے مدرسے میں یا کہیں بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے تو وہ آ کر ہمیں بتائیں یہ سیکشوال ایجوکیشن دینا بہت ضروری ہے مگر ہم لوگ وہاں پہ شرم کے نام پر اپنے بچیوں کی لڑکوں کی بھی زندگی تباہ کروا کیونکہ شرم کے نام پر صرف آپ کو میری بچی دو سال کی تھی میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ کوئی ہی تمہارے پرائیویٹ بارٹ کو چچ کرے تم نے آکھے مجھے بتانے کون تمہارے پرائیویٹ بارٹ دیکھ سکتا ہے کون ہاتھ لگا سکتا ہے یہ سارا یہ اور یہاں پہ سکولوں میں پوششنیر دیا تھا اس کو ابھی میرے خواہ سے دو سال پہلے اور اس نے ہنڈر پرسنٹ سکول کیا کیونکہ اس کو میں نے سکھایا کہ تمہارے ڈاکٹر چیک کر سکتا ہے یا تمہاری ٹیچر چیک کر سکتی ہے یا تمہارے ڈاکٹر چیک کر سکتا ہے تو وہ چیزیں پتہ ہیں ہمارے ہمارے پہ سان سکھاتا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بھی جاتا ہے تو پر شرم کے نام پہ چھپا دیا جاتا ہے کہ نہیں اگر ان کو پتا جل گیا پورے محلے کو پتا جل گیا پورے محلے کی حصت ہمارے شنڈرز پہ ہے کچھ لڑکی کا نام تو تم سے شادی کون کرے گا یا اس بندی کا فیوچر کیا ہوگا تو اس سے چپو جاتے ہیں لوگ پھر دوسری بات اگر جس نے ابیوز کیا وہ آپ سے پاورفول نکلے گا تو وہ چپو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم آپ سے دھمکیاں ہم اس کو اٹھا لیں گے تمہارا کا تروا دیں گے سو ابھی جو آپ کو کسیز یہ دکھ رہے ہیں this is because یہ سوشل میڈیا تھوڑے کیمیریز وغیرہ ہیں تو آپ کو دکھ رہے ہیں ورنہ یہ پساروں سے ہو رہے تھے اور ابھی پتہ نہیں کتنے اور ایسے ہیں جو ریپورٹ نہیں ہو رہے ہیں ابھی there's so many of them that are not being reported right now اچھا تو آپ بات کریں گے ہم ہپوکریسی کی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر جو زیادہ لوگ ہیں ان کا ظاہری کچھ اور ہے ان کا باتین کچھ اور ہے جیسے ہم سپیسیفکلی ہمیں کہا جاتے ہیں کہ میوزک حرام ہے میوزک مر سنو جہنم میں جائے ہیں ہم بہت سی باتوں کو فولو بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ علماء اکرام کی باتوں کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں فولو کرتے ہیں لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مساجد ہیں اس میں پورا میوزک سسٹم لگا ہے دف ہے پھر ڈھولک ہے اس کے اوپر یہ جو ہے نار پڑی جاتی ہے تو یہ مولانا لوگ رکس کرنا شروع ہو جارہے ہیں لوڈیاں ڈارنے ہیں انٹرنیٹ پہ ایسے بہت سی ویڈیوز موجود ہیں اب اپنے اب عوام کو تو یہ ڈرا دیتے ہیں کہ میوزک سننا بھی حرام ہے اب اپنے لئے یہ کیا کہیں گے یہ تو پھر حد نہیں ہوگی میں تو حیران رہ گی ہوں کہ یہ مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے اور کوئی بول کیوں نہیں رہا یہاں پر دیکھیں دس مولانا آپ اٹھاؤ گے وہ میوزک کے بارے میں دس جیفرنٹ چیزیں آپ کو بتائیں گے کوئی کہے گا حرام ہے کوئی کہے گا حلال ہے کوئی کہے گا اس طرح سن سکتے ہو کوئی کہے گا یہ چیز ہے ہر کسی کا اپنا اسلام اکتو بن گیا ہے آج کل آج کل کوئی آپ کو بتائی نہیں کہ اصل اسلام ہے کیا ہر کسی نے اپنا اٹھائیب کی اور منافقت کی دیکشنری میں جو دیکھیں تو یہاں تو وہ مسلمان نکلیں گے یا پاکستان نہیں نکلیں گے کیونکہ پور اب آپ کو سوچ لو کہ یہ جو کانسٹ ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان بند کر دیا جاتا ہے تو رمضان کے مہینے میں کون ایسی قوم ہے صرف جو شریف ہو جاتی ہے صرف مسلمان ہی شریف ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کا شیطان جو ہے وہ گیارہ مہینے جاگر آئے ہیں باہر یعنی آپ اتنے وہ ہو کہ خدا کو طالعہ لگانا پڑتا ہے ایک مہینے کیلئے آپ کو شریف بنانے کیلئے کیونکہ آپ ساری آیاشیاں آیاشیاں میں بول رہی ہوں مگر وہ نورمل لائف ہے گانے سننا ڈانس کرنا کبھی کبھائرے کا ڈرنگ کر لینا اپنی فیملی کے ساتھ ہنگ آؤٹ کرنا یا یو گو آؤٹ ڈیٹنگ یا کوئی ایسی چیز یہ دنیا بھر میں نورمل چیزیں مانی جاتے ہیں نورمل لائف سٹائل تو آپ وہ سارے مگر جیسی مہینہ آتا ہے رمضان کا تو سب نے اپنے سر پہ وہ چندری لے کے آ جاتی ہیں اور پیسر قریشی جیسے لوگ جو ہیں وہ آ کر یہاں پر گستاخی کے اوپر اس پر وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے سارے پکے مسلمان بن جاتے ہیں پر ون منت تو یہ منافقت کی تو حد اور پھر عمران خان کو آپ اٹھا لیں انہوں نے کونسا ایسا کام ہے جو نہیں کیا ان پر تو فٹ ہوتا ہے کہ سو سو چوئے کھا کے بللہ حج کو چلا انہوں نے کیا نہیں کیا کے بھالی کو پکڑ لیا اور اب پتہ چل رہا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا نگا بھی جائز نہیں تھا تو خود کوئی انہوں نے کوئی اسلام کی چیز فالو نہیں کی ہے اور چلے دی مدینے کے حصد بنانے صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر بیشتر ہر دوسرے تیسرے بندے کا یہی مسئلہ ہے ہم پہچان نہیں پائے مجھے لگتا ہے میں اکثر جتنے بھی اپنے گیس بلا دی وہ کہتے ہیں آپ ایک قوم ہی نہیں کبھی بن پا ہے پہلے قوم تو بن جو پھر بات کرنا دوسرے تیسرے گی اب وہ لوگوں کی بات کروں گے جو پاکستان سے دڑا دڑ ویزے لے کے باہر لے کے جا رہے ہیں اور باہر کے ممالک میں ریپورٹیشن پاکستانیوں کی اتنی حراب ہو رہی ہے تو اب وہ ائرپورٹ پہ چیکنگ کی بات کریں گے تو اب کیسے ان کو چیک کیا جائے گا دیکھیں جب بھی میں بورڈر وغیرہ کراس کرتی ہوں ابھی میں نے ریسنٹلی بورڈر کراس کیا تو میرے ساتھ تین گوری لڑکیاں تھی تو میں نے کہا یار میری ویہے ایسے یہ نہیں ہو کہ ہم کو واپس آنا پڑے چار گھنٹے کی ڈرائی پر کے گئے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے مجھے پل آؤٹ کرتے ہیں مجھے دیکھا جب میں ٹریبل کرتی تھی سیادہ تو مجھ کو سایٹ پہ کر لیتے تھے وہ آئی ڈینٹ آب دائمچ پرابلم کیونکہ مجھے دیکھ کر لوگ خود ہی ہو جاتے ہیں تو پاکستان سے وہ تو خود شاہ ہو جاتے ہیں کیونکہ جب میں نے پاکستان کر کے ٹریبل کیا تھا تو اپنی پوری سائش پہن کے نیورک کے ائرپورٹ پہ ہر جگہ میں اپنا کراون اور سائش پہن کی گھوم رہی تھی تو مجھے اتنا اتنگ نہیں کرتے ہیں مگر یس اب آپ کہیں بھی جاؤ گے تو آپ کے اتنا بدنام ہو گئے جب آپ کے جنگ ہو گئے جنگ ہو گئے کیا کر سکتے ہیں اور جیسے اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیا کی بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے تو وہ لوگ بھی اب ہس رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہو باہر کے کنٹریز میں تم وہاں پہ بھی نہیں صدر سکے تم لوگ کسی بھی ملک میں بلائے جانے کے قابل نہیں ہو تو ایک وہ ٹویٹر پہ ایک میں دیکھ رہی تھی ایک عجیب سی جنگ چھڑ گیا تم ایسے تم ایسے لیکن ہم اگر دیکھیں اس بات کو تو جی جی آپ کچھ کہہ رہی ملک پاکستان میں کتنے ٹرودوں کے سپورٹرز جا کر وہاں پر مرچیں نکال رہے ہیں لبرل پارٹی کے لیے ہاں پہ ہیڈ پارٹی بنے مرچیں دوسرے کے ملک جا کر اپنے ملک پارٹی وہاں پہ شروع کر دوگے وہ تو یہ ملک پھر میں بولوں گی کہ ویلس اپنے پاؤں پہ خود کلاری مار رہے پہلے انہوں نے کس چیز پہ کلاری ماری کہ اپنی لڑکیوں کو نہیں سپورٹ کیا ہے یعنی کہ ایک امیگرینٹ جو وہاں سے ایک جو ہے براؤن پرسن انڈین ہاں کم اینڈ ڈو اس جو گورے جو اپنی گورے لڑکیوں نکل رہے چاہے وہ القود گئی کیوں نہ ہو محرم کی مہار چاہے کیوں نکل رہی ہیں چھوڑ کر آؤ نا چھوڑ کر آئے تھے نجات پاک یہاں بھاگی تو یہ لوگ پیچھے بھی آگئے آپ اپنی پرابلم سے بھاگ نہیں سکتے ان کو فیس کرنا پڑتا ہے اور وہ غلطی یہاں جو گورنمنٹ جو گورے ہیں یہاں پر پولیٹ ان کے ووڈ بینک کی پرابلم ہے اور بکرز ووڈ بینک وہ کچھ نہیں بھول رہے ریس 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 خامقائی کی اسام پوڑیا ہے بھاگی بھاگی سپیچ بھاگی آپ ٹھیک کہہ رہیے کہ ایک انڈیان نے آ یورپ کے بچیوں کے آواز اٹھائی ہے اور ان کے جو مجرم ہیں ان کو جیلوں میں اٹھائیں کیونے نے بہت اس کے بارے میں ایک بڑی لمبی سپیچ دیا اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ آپ کی بات ٹھیک ہے یہ تو کب سے ہی رہی یہ اب نئی بات تو نہیں ہے لیکن آپ نے خالستان کی بات کی تو مجھے بڑی شرم آ رہی تھی جب میں ویڈیو دیکھ تھی کہ خالستان کے ساتھ بھی پاکستان کا نام کیوں جوڑا جا رہے کیونکہ خالستان is you know your enemy and my enemy will be friends right دونوں جو ہے same thing خالستانی بھی انڈیا سے نفرت سب لوگ بھار نکل آتے ہمارے پاس ٹائم نہیں جو بھی یہ پروٹیس کرنے کے لئے بھار نکل رہے ہوتے ہیں روزانہ ان سے پوچھو کہ آپ اپنے گھر کے خرچے کیونکہ کسی کے پاس جو جو جب ہوتی وہ بھار نہیں نکل سکتا اور اگر آپ کے پاس جب نہیں اچھا جیسے آپ نے کہ فنڈنگ آ رہی تو پھر میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ خود کی ایک بیلین ڈالرز کے لئے آپ کو پتہ ہے کتنا ہمارے ہمارے بیلین ڈالر آئی ایم ایم ایف سے ہم ابھی تک نہیں لے سکے اس حاگ ڈار صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب ہم ایم 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 کے لون کے بغیر زندگی گزار نہیں پڑے گی تو پھر اتنی لمبی چین کے فنڈنگ ہم کیسے کر ساتے خود کے پاس ہمارے پاس آٹا نہیں ہم آٹے کے ٹرکوں کے پیچھے خوار ہو رہے ہیں چھے سے ساتھ لوگ ہمارے اس کہتے ہے جنگ میں شہید ہر طرف سے حالات اتنے خراب ہیں تو فنڈنگ تو وہ ملک کرتا ہے جو ایک بڑا ملک ملک جس کے قومی خزانے برے ہوئے ہوں لیکن دنیا میں کئی پہ بھی دہشت گردی ہوتی بد نصیبی ہماری یہ اس کا بھی ذمہ بڑجٹ کتنا تھا آدھا بڑجٹ تو آپ کے آدھے پیس دنیا آپ لوگ کے لئے آرہی آئی آئی لوگ لالا لینڈ میں بیٹھے کہ آپ لوگ کے لئے آرہی ہے وہ آرہی ہوتی پولیٹیشن کے لئے آرمی کے لئے تاکہ وہ لگائیں جو آپ پہ تھوڑی لگائے 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 لینڈ بزنس کرنے کی لئے پاکستان کچھ نہیں ہو سکتا ہے پاکستان ٹوٹے گا ان کا بیک پلان ہے سیٹل آرہی آرہی اور انڈیا کو خیر نقصان نہیں پہنچا سکتے خود کو برباد کر دیا ہماری جوان نسل برباد ہو رہی ہے اور اب یہ بریٹین شروع ہو رہے آپ پہ پاکستان فیملی جو باہر جانا چاہتے ہیں ان حالات میں آپ پاکستانی کو accept نہیں کرنے والا کیونکہ یہاں پہ بھی ان کو کر دینے سے منع کر دیا تو کچھ اگر سجیسٹ کر پائیں تو شیئر کیجئے ہمارے ساتھ یہ ہو نہیں تا کیونکہ میں آپ خود بتات کہ یہاں پر اور ہمارا لیفٹ پہ پہ پوش کر دیا تھا کہ گورے بڑے ریس ہیں گورے بڑے خراب ہیں یہاں پر مجھے شاید ایک دکہ کوئی ملو گا مگر جب میں نائنٹیز میں یہاں آئی ہوں اور دو تھاوزن میں یہ نہیں کیا گورے ٹھیک ہو گئے مگر اب بول 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 تو اب وہ واقعی میں ریس بنت ہے اب وہ واقعی میں نفرت شروع کر دی ہیں کیونکہ انہاں دی ریٹ بھی دی اور ہماری لڑکیو گروی کر رہے ہو اور ہمارے لوگ ہم کو نہیں سپورٹ کر رہے تو پولیٹیشن کے اوپر تو زیادہ بڑھکے میں تو آپ پولیٹیشن آئیں گے یہ ہو نہیں تا سٹرکٹ رولز لگے اور مجھ سے پاکستانی کوئی بولتے ہیں نا یہاں پاکستانی یہی گانا گاتھ ہیں گورے ایسے ہیں ان کے پاس یہ نہیں ہے آئے کیوں یہاں پھر مگر کیا ہے ان کے پاس پیسہ ہے تو دی برنی ہے اور ان پیسہ نہیں تو کیا فائدہ دیں گے صحیح کہہ رہے ہیں اور میں ماہی یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ یورپ جب ریشیا اور یوکرین کی بہت تھم جائے گی یورپ کو تھوڑا سانس آئے گا تو سب سے پہلا کام یورپ یہی کرے گی انہیں اٹھا اٹھا کے یہاں پر ڈیپورٹ کرنے والے کیونکہ جو سٹوڈنٹ یہاں سے ویزا پڑھنے یا ویزا پڑھنے جاتے وہ بھی گرومنگ کا حصہ بن چونکہ بہت سٹوڈنٹ ابھی ڈیپورٹ ہوئے ہیں تو ملک کے حالات بھی ایسے ہی ہیں جو لوگ ان پر ترس کھا گئے میں احران رہ گئی تھی کہ یہ جو بریٹین ہیں ابھی انہوں نے رہے ہیں میں ان سے یہی کہ کہ آپ کچھ بیچ باچ کے نہ جائیں کیونکہ آن آپ کو واپس ہی ہے یورپ نہیں اب رہنے دے گا ان کو وہاں بہت زیادہ برا کیا ہے اتنا تو کینیڈا یوکے سے پانچ سال پیچھے جائیں انجم چودری تھے وہ بیچ میں کھڑے ہو کر وہ بول رہا ہوتا تو یہودی ایسے عیسائی ایسے انہی کے ملک میں کھڑے ہو کر انہی کو گالیاں دے رہے ہو انہی کو قتل کرنے کی پاتھیں کر رہے ہو ابھی شیعہ انہیں ایک مووی بنائی تھی تو وہ چل رہی تھی تو وہ گنڈوں کی طرح پہنچ گئے سینیما میں اس بندے کیا ہوگے تو یہ کسی نہ کسی نے اٹھ کر نا ہم نے یہ بولا تھا کہ اگر بہت زیادہ پہ چلا جائے گا پھر جو رولز آئیں گے لوگوں کو پھر نہیں پسند آئیں گے اور اس میں جیسے لوگ بھی پسند گے میں بھی پسند گی اور اس میں زیادہ تر پاکستانی ہوتے ہیں نا یہ جو سب کر رہے ہیں گروہ میں جو تھے وہ پاکستانی نکلے ہیں یہاں پہ میں اکثر سن رہی ہوتی ہوں جو کیسز غیر آتے ہیں مگر ایک نمبر ہے جس میں مسلمان زیادہ دکھتے ہیں آپ کو اور اس میں پاکستانی زیادہ دکھتے ہیں یہاں بھی تین آرود نکلا تھا اس سارے واقعے کو ایسے شش کر دیا ہماری گورمنٹ نہیں کہ کچھ ہوا ہی ہو سو وہی بات ہے نا اس گرومنگ گینگ کی بات ہے تو اس میں جو ایمپری جو تھے وہ کیوں نہیں کر رہے تھے آپ کو پوچھنا چاہیے نا کہ وہ کیوں نہیں کچھ کر کیا ہے پاکستانی باہر بیٹھے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو میں مالی آپ شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لے نکالا جو لوگ آپ سن رہے ہیں تو سبق حاصل کریں ایسا نہ کریں ورنہ یورپ میں رہنا آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی